اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دوستر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین لاہور میں امیر بلاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کے بہنوئی جعوید بٹ کو بے دردی سے قتل کیا گیا ان کو دن دہارے جو ہے وہ کنار روڈ کے اوپر گولیاں ماری گئی پانچ گولیاں ان کو سینے کو چیرتی ہوئی جو ہے وہ غزری جس سے ان کا موقع پر انتقال ہو گیا اس لاہور میں اس کے قتل کو لے کے کافی سیریس جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ گینگ وار جو کا سٹارٹ ہونے والا ہے لاہور کے اندر اس میں جو ہے اب جو ہے اب جو ہے اب جو ہے بٹ کی جو ہے وہ نماز جنازہ دا کر دی گئی ہے ایف آئی آر بھی اس کے اوپر ہو چکی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام تر حقائق جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور خاص طور پر ایف آئی آر کے جو ہے وہ اس کی بات کریں گے اور اس میں ایک حران کن چیز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو آئی اس ویڈیو میں بتائیں گے کیا اس قتل کو جو ہے وہ ٹرکا والا فیملی نے جو ہے وہ قتل کیا ہے یا پھر کوئی تیسری پارٹی جو ہے وہ اس قتل کے اندر ملویس ہے اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے اس دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جو ہے جو ہے وہ قتل کیا ہے اس کو تھوڑے سی گفتگو کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی ابتدائی جو ابھی تک انفرمیشن سامنے آئی ہے اس میں سینے میں پانچ گولیاں لگی ہیں جوید بٹ کے اور جو جو درمیانی گولی جو سینے کو شیرتی بھی گئی ہے وہ موت کی وجہ بنی ہے اور اس کے بعد تمام تر جو گولیاں ہیں وہ دائیں جانب سے ماری گئی ہیں گولیاں گاڑی کے اوپر برسائی گئی جو ان کو لگی چونکہ وہ جو ہے وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے دائیں جانب پہ فرنٹ سیٹ پہ موجود تھے اس لئے ان کو تمام تر گولیاں جو ہیں اب ان کو دائیں جانب سے لگے شوٹرز جو ہیں وہ بہت پروفیشنل طریقے سے اس باتات کو کرنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ گاڑی کے اندر اور بھی دیگر دو لوگ جو ہے وہ شامل تھے لیکن وہ کہ ان کی اہلیا کو بھی ایک گولی لگی لیکن جو پیچھے بچی بیٹھی تھی وہ بلکل محفوظ رہی چار ملزمان جو ہیں وہ اس میں مورٹر بائکس کے اوپر آتے ہیں اور وہ دن دہاڑے کنار روڑ کے اوپر گولیاں مارتے ہیں اس کو موقع پر جو ہے وہ جانب کرتے ہیں اور آسانی سے ساتھ جو ہے وہ فرار ہو چیتے ہیں یہ تدائی پوستپارٹم ریپورٹ کے اندر جو ہے وجہ بتائی گئی ہے کہ جو سینے میں لگنے والی گولی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ موت ہوا کیا ہوئی ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایف آئی آر کے حوالے سے یہ جو ایف آئی آر ہے یہ جو ہے جو ہے جو آنکھوں دیکھا ایک حال ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے دیکھا اس طرح سے ایز ایڈیز جو ہے انہوں نے پولیس کے ساتھ وہ تمام تر واقعہ جو ہے وہ شیئر کیا حمزہ بٹ جو کہ جو کے بیٹے ہیں ان کی مدعیت میں یہ یہ جو ایف آئی آر ہے وہ یہ مقدمہ جو ہے وہ درس کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو سپٹیمبر کو ان کے والد اور والدہ ان کے بچوں کو سکول لینے کے لیے جا رہے تھے کنار روڑ پر شاہ جمال جو ایک اشارہ ہے وہاں پر سگنل بند ہونے پر وہ رکھتے ہیں اور اسی اسنا میں جو ہے وہ چار موٹسائیکل سوار دو موٹسائیکلوں پر چار لوگ جو ہے وہ سوار ہو کے آتے ہیں ان کو فائر کرتے ہیں جس پر ان کے والد جو ہے وہ واقعہ پر ہی جامحہ کو ہو جاتے ہیں ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو سبتار لے کر گئے دو بجے یہ فائرنگ ہوئی اور دو بج کر دس منٹ پر دو بج کے گیرہ منٹ پر جو ہے ان کی والدہ نے ان کو وہاں پر فون کر کے بلایا اور وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنے ملازم جو ہے وہ راحت کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے تمام تر جو ہے وہ آہ جو واقعہ تھا وہ وہاں پر خود انہوں نے دیکھا آہ یہ جو یہ حمزہ بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ والدہ نے آہ ملزمان کو خود دیکھا اور انہوں نے ان کو پہچانا بھی موقع پر اور ان میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک لڑکا جو ہے وہ امیر فتح تھا آہ یہ وہ ہران کون تھوڑی سی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہران کون ہے ایک انہوں نے کہا کہ امیر فتح آہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ کیسر بھٹ تھا اور اس کے علاوہ دو ناملوم آہ افراد جو ہے وہ ان کے ساتھ بارڈر بائک پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ان کو بھی سامنے رہتے ہیں تو ان کی والدہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کو بھی آہ جو آہ سانی سے جو ہے وہ پہچان سکتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر کے وہ تمام ہے اب جو امیر فتح ہے ہرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بلاج ٹیپو کا سب سے چھوٹا بھائی ہے یہ تین بھائی ہے سب سے پہلے امیر بلاج اس کے بعد امیر مصب اور اس کے بعد جو ہے یہ امیر فتح ہے یہ تیسرے نمبر پر یہ بھائی ہے اب یہ بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب بلاج کے بعد جو ہے وہ امیر مصب کا نام آئے گا کہ وہ اس اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے گا اس نے آ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اٹیمٹ کی ہو لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ وہ امیر فتح تھا اور وہ آہ امیر فتح جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا وہ دبائی میں جو ہے وہ رہتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے اب تک کی آہ انفرومیشن کے مطابق لیکن آہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ آہ امیر فتح کو انوازم کرنا جو ہے وہ ایک حیران کن ایلیمنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کیس کے اندر اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے دوسری جو انہوں نے بات کی وہ ہے کیسر بٹ کی اور کیسر بٹ جو ہے وہ بلاج ٹیپو ٹرکا والا کی فیملی کے ساتھ ان کا باہر ڈائریکٹ تعلق ہے ان کے ساتھ آنا جانا ملنا ملانا اور مختلف انٹرویوز کے اندر بھی کیسر بٹ کے ان کے ساتھ رہے ہیں اور خود بھی انٹرویوز دیتے رہتے ہیں اس کے ٹیپو ٹرکا والا کی فیملی کے حوالے سے بہرحال اس کے اوپر کیسر بٹ کا ردعمل سامنے آیا تھا اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ان کا اس قتل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے اس قتل کے اندر کسی بھی طرح سے بھی آہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے انہوں نے اس قتل سے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کیا تھا اب ان کے اگر جوید بٹ کی تھوڑی سی ذاتی طور پر ان کی شخصیت کی بات کریں تو وہ ایک ایک بزنس کیلیکس سوائٹی کا حصہ تھے بڑے اچھے تاجر برادری کے ساتھ ان کے تعلقات تھے آنا جانا اٹھنا بیٹھا ان کا جو ہے وہ تاجر برادری کے ساتھ بڑا اچھا تھا اب اس کے اندر اس اس موقع کے اوپر جب ان کو قتل کیا گیا تو وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے ان کا ڈرائیور بھی وہاں پر موجود نہیں تھا اور بغیر کسی سیکیورٹی سے ان کا جو ہے وہ اس طرح سے سفر کرنا اس بات کی کہلے کے علامت ہے کہ ان کو اس تیفی بات اور گوگی بات کی جو ٹیپو ٹکا والا کی فیملی کے ساتھ ایک دشمنی کا ایک الیمنٹ تھا وہ بظاہر نظر نہیں آرہا کیونکہ اگر وہ اس دشمنی میں کوئی انوالو ہوتے یا ان کو کسی قسم کا ڈر ہوتا تو وہ اس طرح سے کھلے عام جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ نہ اٹھتے بیٹھتے ہوتا ہی وہ بغیر سیکیورٹی کے چلتے کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ڈر نہ ہو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس دشمنی کے اندر بارہ پولیس جو ہے وہ اس اس کے اندر مشکل میں دکھائے دے رہی ہے کیونکہ ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بھی آہ اس طرح کے شخص کا جو ہے وہ نامزد نہیں کیا گیا نہیں کسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے کون کون اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے نا یہ کسی قسم کی جو ہے وہ فوٹیج ابھی تک سامنے آ سکی ہے کہ کون لوگ اس کے اندر انوالو تھے برحال اس کیس کو جو ہے وہ کافی سیریس لیا جا رہا ہے اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے سالورٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا پھر لاہور کے اندر ایک دفعہ پھر گینگ بار کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے یا پھر دونوں طرف جو ایک دشمنی کی آگ تھی کیا وہ دوبارہ پھر سے بھرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اور پلیس کی ابھی کوئی سٹریٹمنٹ سامنے نہیں آرہی لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ اگر جو 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 باتا کا رہنسن دیکھیں اور وہ بغیر سیکیورٹی کے کس طرح سے رہ رہے تھے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ایک تاجر برادری کے ساتھ تھا ایک بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس دشمنی کی آر میں دو گرانوں کی دشمنی کیونکہ آر ایڈی چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دشمنی کی آر کے اندر بھی کسی تیسرے پارٹی نے کسی تیسرے فرد نے پیدا اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ قتل کروایا گیا ہو یا ان کو جان لی گیا اور ان کا یہ پلان ہو کہ کسی بھی طرح سے اگر ان کی فیملی کا کوئی فرد اگر اس طرح سے مرتا ہے یا قتل ہوتا ہے تو وہ اس کا سارا ذمہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کے طرف جائے گا ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ تیسری پارٹی بھی انوالو لیکن ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جیسے ہی اس کیس میں بہت سارے چیزیں جو ہے وہ ابھی سامنے آئیں گی جیسے جیسے چیزیں انویسٹیگیٹ ہوتی جائیں گی بہت ساری چیزیں اس کیس کے اندر سامنے کھل کر آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ